بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتا من لسانی یفقه قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العليم الحکیم اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکتا على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید رب یسر ولا تعسر وتم من بالخیر یا فتاحو یا فتاحو یا فتاحو یا علیم وبک نستعین آج سے ہم انشاءاللہ ایک مبارک سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں نورانی قاعدہ دیکھیں یہ جو قاعدہ ہے یہ بنیاد ہے دین کی بھی بنیاد ہے قرآن کریم کی بھی بنیاد ہے لفظ قاعدہ کے معنی ہے بنیاد وَإِذْ يَرْفَعُوا إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ اور اس وقت کو یاد کیجئے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی قعبت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور ساتھ ساتھ یہ دعا فرما رہے تھے رَبَّنَا اے ہمارے رب تقبل منا ہمارے اس عمل کو قبول فرما اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ بے شک آپ ہی سننے والے جاننے والے ہیں تو یہ جو نورانی قائدہ ہے دیکھیں قاعدہ کے معنی ہے بنیاد نورانی قائدہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ قاری نور محمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کو مرتب کیا ہے اس کو ترتیب دیا ہے یہ متحدہ ہندوستان میں تقسیم سے قبل یہ قاری صاحبہ ان کی پورے حالات تو معلوم نہیں ہے لیکن بزرگوں کے مشورے سے انہوں نے مکاتب کا نظام قائم کیا اس کے نگران تھے اور یہ قائدہ پھر انہوں نے مرتب کیا ہے پھر بر سغیر کے اندر بلکہ پورے عالم کے اندر اس کو اللہ نے بڑی مقبولیت نصیب فرمائی اور اسی قائدے کو بنیاد بنا کر کے ہمارے بزرگوں نے قرآن کی اور امت کی اور مسلمانوں کی بنیاد رکھی میں اس حوالے سے تھوڑی سی گزارش کرنوں دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ جو تعلیم ہے وہ تین چیزوں کا نام ہے ایک ہے استاز ایک ہے شاگرد طالب علم اور ایک ہے نصاب اس میں سب سے بڑا کردار ہوتا ہے استاز ریڑ کی ہڈی نظام تعلیم کے اندر وہ استاز ہے اب ہمارے ہاں بڑا علمی یہ یہ ہے کہ نصاب تو ہم بدلتے رہتے ہیں ٹھیک ہے نصاب میں الفاظ آسان کرنے چاہیے موقع مناسبت کا خیال لکنا چاہیے وہ بالکل ٹھیک ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ وہ اس کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں استاز کو ماہر ہونے کی ضرورت ہے پہلے ہمارے ہاں جب ہمارے بزرگوں نے اور ہمارے اکابیرین نے یہی قائدہ پڑھا کر کہ امت کی بہترین بنیاد رکھی اور اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ نصاب بہتر اپنے اپنے مزاج کے مطابق نصاب بناتے ہیں لیکن چونکہ اساتیزہ کو وہ تربیت نہیں دی جاتی کہ وہ اس طریقے سے تربیت کرے تربیت بھی ہو تعلیم دونوں ہو اپنے بچوں پر نظر ہو اب ایک ہی لاتھی کے ساتھ سب بچوں کو نہیں ہنکا سکتے ہر بچے کی ذہنی سطح الگ ہے زبان الگ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو دی ہے کوئی حرف کو ٹھیک کرے گا اس کو ٹائم لگے گا کوئی جلدی کر لے گا کوئی لفظ کو بہتر طریقے سے ادا کر لے گا کسی کو ٹائم لگے گا اب یہ تو ایک ایسا سفر تعلیم کا اس میں ٹائم تو لگتے ہیں جلدی کا کام ہے نہیں بڑے جب تک تسلی نہ ہو پھر اس میں استاذ مین کردار ادا کرتے ہیں کہ استاذ جلدی نہ کرے اور استاذ بڑے تسلی کے ساتھ یہ تو ایک جہاد ہے مجاہدہ ہے امت کے بچوں کی بنیاد رکھنا یا امت کے ان حضرات کی بنیاد کی رکھنا ان لوگوں خواتین کی بنیاد کہ جن کا قرآن ٹھیک نہیں ہے ان کو پڑھانا اس کے لئے بڑا صبر اور تحمل چاہیے تو نظام تعلیم کے اندر مین چیز ریڑ کی ہڈی استاذ ہے ایک بات دوسری بات یہ دیکھیں حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ البرکت معا اکابرکم برکت اکابر کے ساتھ رہنے میں ہے اپنے بزرگوں پر اعتماد ان کی خدمات پر اعتماد اور اس کو آگے بڑھانا اس میں برکت ہوتی ہے تو اس لئے توجہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اساتذہ کو تربیت دی جائے ان کو ٹریننگ دی جائے بچوں کی تربیت کے حوالے سے بھی نظام تعلیم کے حوالے سے بھی اور نساب تعلیم کے حوالے سے بھی تو یہ بنیادی چیز ہے تیسری بات یہ ہے نورانی قائدہ کا تعرف میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ جو دیکھو نورانی قائدہ ہے جیسے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا قاری نور محمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کو مرتب کیا ہے اس نسبت سے اس کو نورانی قائدہ کہتے ہیں اب یہ جو قائدہ ہے اس نورانی قائدہ کے اندر کل سولہ تختیاں ہے اور ایک خاتمہ ہے آخر کے اندر ٹوٹل سولہ تختیاں ہیں اور پھر آخر میں ایک خاتمہ ہے یہ مکمل نورانی قائدہ ہے اور جتنے بھی قائدے دنیا کے اندر بنے ہیں کہیں بھی تو اس کی بنیاد آٹھ تختیوں پر ہوتی ہے مین تختیاں بنیادی تختیاں آٹھ ہیں باقی مشقے ہیں جیسے مفردات ہے پہلی تختی الگ الگ روف نمبر دو حرکات ہے زبر زیر پیش کی تختی نمبر تین تنوین ہے دو زبر دو زیر دو پیش کی تختی نمبر چار کھڑی حرکات کی تختی ہے کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش نمبر پانچ حروف مددہ کی تختی ہے نمبر چھے حروف لین کی تختی ہے نمبر سات جزم سکون کی تختی ہے اور نمبر آٹھ تشدیر کی تختی ہے جتنے بھی قائدے دنیا میں بنتے ہیں چاہے وہ نورانی قائدہ ہے چاہے وہ اور قائدے دنیا میں بنے ہیں ہمارے ہاں پڑھائے جاتے ہیں مختلف جگہوں میں ان کی تمام تختیوں کی بنیاد یہ آٹھ تختیاں ہیں باقی اس کے اوپر ہوتی ہیں مشقے اس کی مثالیں دی جاتی ہے اس کی مشقرائی جاتی ہے تو ایک تو یہ ہے تو سولہ تختیاں ہے اور ایک خاتمہ ہے نورانی قائدے کے اندر یہ ہے نورانی قائدے کا مختصر تعارف جو میں نے آپ کے سامنے رکھا اب ایک ایک تختی کر کے ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ اس کا تعارف کرائیں گے آپ کو پڑھائیں گے بھی تلفز کے ساتھ اس کے پڑھانے کا طریقہ بھی سمجھائیں گے اور میرے پاس ایک پرتبہ علماء تشریف لائے دارلوم کراچی سے عوامی کام کے تربیت کے حوالے سے تو ان میں کوہارٹ کے ایک علم تھے بڑے بازوک تھے تو مجھے کہنے لگے کہ ہمارے ہاں دارلوم میں ایک بہت بڑے قاری صاحب قاری عبد الرشید صاحب قاری فتم محمد صاحب رحمت اللہ علی کے شاگر تھے بڑے بازوک آدمی تھے بڑے مجووت بڑا تجربہ تھا ان کا اللہ نے اپنے فن میں ان کو بڑا ماہر بنایا تھا تو کھن لگے وہ بتا رہے تھے کہ ہمیں جب میں طالب علم تھا تو میں گیا قاری فتم محمد صاحب رحمت اللہ علی کے خدمت میں اور میں نے ان سے نورانی قائدہ سبقن سبقن پڑھا پورا نورانی قائدہ میں نے ان سے پڑھا پھر اس کے بعد جب آ کر کہ میں نے اپنی تعلیم مکمل کی میں عالم بنا دوبارہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا قاری فتم محمد صاحب کی خدمت میں اور میں نے کہا حضرت میں نورانی قائدہ پڑھ لیا کہ لنا کہ آپ تو مجھ سے پڑھ چکے ہیں آپ تو نورانی قائدے کے اندر بہت زیادہ ماہر ہے پھر آپ کو دوبارہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے میں نے کہا حضرت پہلی مرتبہ میں نے اپنے لئے پڑھاتا اور اب میں دوسروں کو پڑھانے کے لئے دوسروں کو سکھانے کے لئے پڑھنے آیا ہوں تو یہ بھی ایک علم ہے اے کہ خود سیکھنا اے کہ دوسروں کو سکھانا تو دونوں چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہے تو انشاءاللہ نورانی قائدہ ہم سبقاً سبقاً آپ کی خدمت میں پیش کریں گے آپ کو پڑھائیں گے اور اس میں پڑھانے کا طریقہ ہے اور اس حوالے سے پھر ایک اہم چیز وہ والدین خصوصاً خواتین جو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے بہت زیادہ فکر مند ہے پوری دنیا میں کہ ان کے بچے اچھا قرآن پڑھیں دنیا میں ہوتے ہیں بہت سارے خود مسلمان ہیں بہت سارے جو یہ فکر رکھتے ہیں کہ ہم قرآن اچھی طرح پڑھ لیں تو انشاءاللہ نورانی قائدہ ہم اس حوالے سے اس طرح آپ کی خدمت میں پیش کریں گے مشک کر کے آپ کو بتائیں گے تاکہ آپ خود بھی فائدہ اٹھا سکیں جو اپنے بچوں کی تربیت و تعلیم کے حوالے سے فکر مند ہے الحمدللہ ان کو ہدایات بھی دیں گے اس حوالے سے اور سبقاً سبقاً نورانی قائدہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ ہم پیش کریں گے